بائیس سال کا سیوم جس کو بھائی کولیج میں اس کے دوستوں کے کہوں گے اس کے دسمنے کہوں گے جان کے دسمن تھے جن نے چاکوان کے لائس کو چلنی کر دیا اور پورے بیروڑی گاؤں میں فلال ماتم کا محل ہے اور سیوم کیونکہ جو اونار تھا پڑائیموں شہر تھا ابول تھا تو اس کی یا ایمانداری اونیشتی یا اس کو مہنگی پڑ گی بائیس سال کا سیوم جس کو کی چاکوان سے گود کے چلنی بنائے کے جب تک اس کے اوپر جب تک وار کر دی رہے جو درندے تھے جب تک اس کی جان نہیں لکڑ لی تو فلال تام دیکھو گے پورے کے پورے بیروڑی گاؤں میں ماتم کا محل ہے بائیس سال کا سیوم جس کے سپنے تھے اگ بھئی پڑ لکھے پڑا ہوگے پریوار کا سارا بنا گا پریوار کا نام روسن کرے گا پردیش کا نام روسن کرے گا لیکن اس کے کے لئے کس طرح کی انہونی گھٹی پریوار کو اس کی امید کون تھی جو کولیج میں گیا تو پڑن تھا اور نیو سوچ کر کے تو ایڈی ٹھائٹا کے نیو بات دیکھیں دے اگ بھئی سیوم جو پڑ لک کہ میں بڑا آدمی بڑکا کرنا ہوگا لیکن آئی تو کیول مٹی یعنی کہ اس کی ڈیڈ بوڈی کیا آلات بڑے کارن کے اپنے ہاں اس ایک ہاتھ رہاں بیروڑی گاؤں میں پہنچے ہیں اور اس کے جو ساتھی ہیں موکہ پہ تھے بھائی تھا موکہ پہ جی نام بھائی موکہ پہ جی نام بھائی پہلے تنہیں بتا جو سیوم ہے سیوم کا خود کا نیچر کی شاک تھا کیونکہ کچھ گینگوار یا کچھ اس طرح کے اس میں سامل ہو آگ رہے ہیں کچھ بڑک جو اللہ بیٹی بڑکو آگ رہے ہیں ان کا چوٹ پھیٹ بھی لگ دی رہو ہے وہ اس طرح کی چیزیں سامل ہو ہیں سیوم کا خود کا نیچر کی شاک تھا جو مشریف بڑک تھا جی جو میں اس طرح کی کوئی بات نیزی ناپرانی کوئی رنجشتی ہیں موکہ پہ جس طرح گاڑ گلو چوین کے اپس میں جس طرح دو جنے تھے اپس میں ایک دو سرے گلہ پکڑیا تو اپنے گلہ پکڑیا دو سرے اپنے چککو دس تے پندرہ جنے تھے اپنے چککو کاڑ کے اس کے تین تو یہاں چھاتی میں کریا پچھے سے بار کریا پچھے سے بار نہیں کریا جس طرح ماں لوگ گلہ پکڑ رکھیا چککو پہلے سے لی رہے تھے یا اس سے پہلے بھی کوئی جگڑا تھا اس سے پہلا کوئی جگڑا نہیں تھا نا ہماری ہم ان کو جانتے تھے کون تھے کون نہیں تھے گاڑی گلوچ کے چکل تھا چل دے پھل دیکھا گاڑی بھی دوسرا لڑکا دے تھی اس کا فون آیا تھا پھر جب شیوم گئے تھا پھر سارے گئے یعنی کہ جگڑا اور کسی کا آپس میں تھا گاڑی بھی اور کسی دے دیتی شیوم تو بیچ میں نو پچھن گیا تھا کیوں گاڑی تھی یہ بس میں پہلے تھی آرتے بس تو اندازہ لسکو بھائی چھے پھوٹ سے بھی زیادہ آئٹ والا شیوم جس کے پریوار کے ارمان تھے کچھ اگ بھائی شیوم جو ہے پریوار کا سارا بنا گا لیکن آج جو ہے شیوم پریوار کے بیچ میں نہیں ہے پورا کا پورا بیروڑی گاؤں کی اگر میں بات کروں کیمرا میں انتی کنگا دیکھا دے پورے گاؤں میں ماتم کا مول ہے پریوار پوری طرح سے صدمہ میں ہیں اس کے بھائی کی بات کروں تو وہ بولن کی آلت مکونی اور بھی کافی سارے پریوار کے ممبر ہیں ہوں تو ہم بات کریں گے بھی شیوم کا نیچر کی شاہتا اور کس طرح کی امید جو ہے وہ پریوار لائے رہا تھا آپ شیوم کے چاہتا ہو جی چاہتا ہوں جی اچھا کیس طرح کا نیچر تھا شیوم کا کیس طرح کی امید آپ لوگوں بلکل شریف تھا جی اور پڑھائی لکھائی میں بھی ٹھیک تھا جی اور آئیٹ میں سارے ہمارے ہمارا بیٹا کچھ نام روشن کرے گا لیکن ہم نے اتنی ہوئی نہیں تھی جی اگر گونڈا پرورتی کے لوگوں نے مارے بیٹا کا قتل کر دیا جی یہ انسانیت کا قتل ہویا ہے یہ اس شیوم کا قتل کو نہیں ہویا یہ انسانیت کا قتل ہویا ہے اچھا یہ دیکھو یہ تھوڑے آئیو جی اس کو کولیج کے سیکنڈر کا سٹوڈینٹ تھا جی اور پڑھنے میں کیسا تھا جی بہت اچھا بچھا بچھا میرا ڈکٹر نبیر شکریہ اچھا جی پڑھائی میں ٹھیک تھا اس کی یا کابلیت اس کے لیے میں کی پڑھائی بچھا جی بغیر پیر چھوئے کبھی وہ نکلیا نہیں ٹھیک ہے جب بھی تھا ملتا تھا بچھا تو کل بھی دیکھو بائی چانس ہے پرینسی پوشٹر ڈکٹر وغیرہ لگا دے آپ ہوں بچھی یونین وغیرہ چیز نے بنا رکھیے جو کی سرکاری تو نہیں آپ شاب بنا لیتے ہیں تو یہ نے پرینسی پلے بلگی بلائے اس کو گیارہ بجے بیٹے سیم بھائی ہے پوسٹر پاسٹر تار دوئے لڑائی جگھڑے کا کام ہوتا ہے اور بلتا ہے گروہ جی گلتی ہوگی کوئی نہیں اتھار رہے ہے تو جیسے میں بای چانس میں تو کلاش میں ایک 11 سے 12 میری کلاس ہوتی ہے تو ساڑے گیارہ بجے گی بات ہے نا ساڑے گیارہ بجے گی اور ساڑے گیارہ بجے اس کے ساتھ ہی باردات ہوئی ہے وہ مطلب پرنسپل آفیس سے کیونکہ ہمارا کولیس تھوڑا گراؤنڈ بڑا ہے وہ کینٹین سائیڈ میں گیا ہے تو ہم نے پھر وہ کیمرے کو مرے بھی چیک کرے تو وہ تار کٹی ملی ہے وہ پہلے کٹی ہے وہ کل کٹی ہے نہیں کٹی ہے کٹی میں ہمارے کی جانت ہوگی بیرہ پڑے لگ رہے ہیں لیکن وہ اس میں کیچ ہوگئے ہیں جو گیٹ میں کو باکٹی ہوگئے اس میں یہ پکڑے گئے تو یہ اتھیار پہلے سے لے رہے تھے تو اس پرکار کی کوئی جانت کو نہیں ہوں ڈیکولیس میں بڑا کرتے ہیں جی جیسے مالو 20-25 دن پہلے میرے کو کسی نے پھون کیا بچے ہیں کچھ سائد ارکت نہ کر دے تو وہ ہکا وغیرہ لے رہے تھے مجھے آئی ڈونٹ نو کی وہ ہکا کیسا ہوتا ہے بچوں سے گلتی ہوگی آگے سے نہیں کریں گے تو معاف بھی کرنے پڑتے ہیں تو ایسی کوئی واردہ تھی نہیں جی کہ یہ آدھے گھنٹے کے اندر اپی سوڈ ہوا جی بس پرنسیپل آفیس سے لے کے بچہ یہ سیوم کینٹین تک گیا ہے اور وہیں زیادتی کچھ کیا ہوا ہے یہ بچے ساتھ میں اس کے اس میں ہی ہوگا ہے تو یعنی کہ رنجیس پال دی گئی اور اس کی قابلیت ہی اس کے لیے کتنے کتے جی کا جنزال ہوگی یہ تھا پرچو رامکول جی اندر تین چار بار اوکے پتے باہے وہاں پہ بچے یہ سٹاپ بیٹھا ہے جس آپ نے انٹرویو لیا ہے پرنسیپل سے بات کری ہونا انہا کوئی کاروائی نہیں کاری کوئی بھی کاروائی کری ہو انہا انہا کہہ رنگو توڑ لیا ایک پھری اوڈ در لیا تین پھری بیٹھے سارے آؤٹسٹر ہیں جتنے آؤٹسٹر ہیں بلکل نہیں اگر اگر آپ سے چیزوں کے اوپر چلو نیو ہے وہ کولیج میں ایکسن بھی لیا جانا چاہیے تو اور پریوار میں کون ہے جن کا آج آپ اس کے ماما جی ہو تو جو سیوم ہے سیوم کا جو نیچر کی اگر میں بات کروں گا کسی داڑ کے بڑکان کے لئے کوئی اٹھنا بیٹنا تھا کسی پرکار کا کوئی اٹھنا بیٹنا ایسا نہیں تھا صرف اس کی قابلیت کو دیکھ کر وہ بچے ارشا کرتے تھے نا اس میں کولیز منیجمنٹ کی کوئی کمی ہے وہ لڑکوں نے اس کی ارشا اس کی قابلیت ہی اس کی موت کا کارڈ بڑیا وہ ارشا میں انہوں نے اس کو چکو مارے اور چکو لگنے سے اس کی ڈیتھ ہوگی اچھا اس میں کتنے لوگ ایو لگ روپ کے روپ میں پہچان ہوئی ہر کن کی گرفتاری کی اگر میں بات کروں تو کتنی گرفتاری پولیس پرشاشن سے جو بات ہوئی پولیس پرشاشن نے یہ کہا کہ اس میں چھے بچے انوال ہیں تین بچوں کے ہاتھ میں چکو تھے اور تینوں نے ہی وار کر رکھے چکو تینوں نے چکو مار رکھے اور جو لڑکا ان میں سے ریسٹ ہوا ہے اس سے میں صبح لوگ اپ میں ملا تھا اس نے بھی میرے کو یہ کہا جی ہم نے اس نے نام لیا چیتن شرما ایک وہ خود ہے اور ایک اور ہم نے خود تو اس نے منا کیا میرے پاس چکو نہیں تھا ان کے پاس چکو تھے لیکن پولیس پرشاشن نے پتا ہے تین بچوں نے اس کو چکو مارے ہیں اور ان چکو لگنے سے اس کی ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ڈیتھ ہوگی موکے پہ ایسے پہل کی ٹیم نے یہ درشایا کہ پہ تین لیٹر بلڈ اس کا وہیں تین لیٹر بلڈ اس کا معنی نہیں رکھا بھائی ایک مانس میں تھا جب تین لیٹر بلڈ لکڑ جے تو رائے کی جاو ہے کچھ نہیں خیرتتا جی بس آٹھ بارڈ بارڈ ماجیوں میں سے یہ شیوم کے ماما ہے بھائی یہ دیکھو آپ کی شیوم کا پورا کا پورا جو کولیج کا سٹاپ ہے چیار پانچ تو یہاں ٹیچر آئے ہوئے ہیں بچے آئے ہوئے ہیں اگر ہون ہر بچہ جب ہی آتا ہے نہیں تو ٹیچر کبھی کسی کے پیرنٹس کے ہوا نہیں آتے تو ہماری سرکار سے مانگ ہے کہ ایسے پروڑتی کے لوگوں کو سکت سے سکت سزا جب تک سرکار نہیں دے گی خون کے بدلے ہاں جس نے مڈر کیا ہے اس کو ترند پرباؤ سے ہم تے گھوڑی مار دینے چاہیے ہیں ایسے بچوں کو جب تک سرکار یہ قدم نہیں اٹھائیں گی ایسے ہی ہون ہر بچے آپ نے پیرنٹس ہم بچوں کو کھوتے رہیں گے اور ہمارے دیس میں کرائیم بڑھتا رہے گا سرکار نے اس کا سکت سے سکت قدم اٹھانا پڑے گا کیا ڈیوپی میں بھی تو ہے یہی سرکار ہے وہاں بھی تو مکھے منتری ہے اگر کوئی کرائیم کرتا سکت دیگوڑی مارو ٹھیک ہے اور بھئی ہم بچے اپنے پڑھانے لکھانے کے لیے کسان ہے کسان اپنی پوری جیون کی کمائی اپنا بچوں پر لگا دیتا ہے وہاں پڑھانے کے لیے اور بچے ہم کس لیے بھیجتے ہیں اسٹرلوں میں کی بچہ ہمارا سرکشت ہوگا گاہوں کے موزے ایک طرف تو کسان ایک طرف تو کسان جو ہے وہ فسل سود آ رہے ہیں دوسری طرف نسل سود آ رہے ہیں یعنی کہ اور زیادہ اس کو اونت بڑھان اپنے بڑھ چکے ہیں پانی پت میں آپ نے بھی گھٹنا دیکھے ہوگی کہ وہاں ڈیرے پہ تین اوڑتوں کے شات کی درچار کیا گیا تو سرکار سے یہ ایک سخت سے سخت قدم اٹھا جائے نئے جنتہ میں بہت آکراوس ہے کہیں کہ جنتہ اپنے آس میں کانون نہ لے لے بلکل صحیح بات ہے اس طرح کی پرستیتی اگر چال دی رہی بھائی اگر یہاں آلات بنے رہے تو کچھ بھی ہو اس کا ہے پھلال بیروڑی گاؤں کے اگر میں بات کروں تو ہر چہرے کا اوپر مایوسی ہے کیونکہ بائیس سال کا شیوم جس نے کیس گڑی میں کلکاری کھیل 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 کر وہ پڑیا پڑیا اس کا کوئی تاؤ ہے تو کوئی چاچا ہے تو کوئی بھائی ہے سارے کی آنکھیاں میں آنسو ہیں سب کی آنکھیاں میں ایک امید ہے ایک بھی شیوم کو نیائی ملا ہے علاقی شیوم تو الٹا کو نہیں آسکتا لیکن جو درندے ہیں جو دوسی ہیں جو کسور ہوا رہے ہیں اس کے لیے ان کے لیے کٹھور سے کٹھور سجا کی مانگ جو ہے وہ گاؤں بیروڑی اور آس پاس کے جو لوگ کٹھے ہو رہے ہیں وہ مانگ کرنے لگ رہے ہیں اور ان کے پریوار سے ان کے بھائی وغیرہ ان کی ماں جی ماں تو پھلال پوری طرح صدمہ میں ہے جی میں نہیں ہے کہ وہ دے پائیں گی جو نا بیان بھائی صاحب نے کہا بلکل ٹھیک ہے بھی اس طرح سے کرائیم بڑھ جائے گا تو کوئی بھی شیو نہیں رہے گا یہ نہیں کہ بھی یہ ہو گیا اور آگے اور جائیں گے وہ تو رک جائیں گا کیسے ٹھیک ہے نا تھوڑا انویسٹیگیشن آلکہ آپ نے بڑھاؤ کیا انہیں بتا بھی ہے کہ بھی جتنا روک سکتے ہیں روکا ہے انہیں اور کیا کرے ہیں ان کے پاس تو پاور نہیں ہے ہاں یہ بھی ٹیچر ہیں بلکل چلو آپ اسی کولیج میں ٹیچر ہو جی تو اس طرح کے محول کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے دیکھو سیوم تو چلیا گیا سیوم کی تو قربانی ہوگی ایک طرح سے لیکن ایک بہت بڑا میسیج بھی دے گیا سیوم جاتا جاتا بھی محول خراب انڈلاک ریکوالیجوں کا اس کو کیوکر کابو پایا جاؤ ہے اس کے لیے کچھ ستیتی تیار کرنے پڑے کچھ سر اس کے لیے پہلے سے ہی ہم نے سیکیورٹی ووچمن وغیرہ لگائے ہوئے ہیں گیٹ پہ وہ پروپر طریقے سے وہ اندھر آتے ہیں بچے لیکن کئی بار ہر بچے کی تلاشی لینا اور وہ لینا آپ پوسیبل نہیں پندرہ سو کی سٹرنث ہے صبح صبح نو بجے بچے آتے ہیں نو بجے ہی ان کے کلاس ہوتی ہے لیکن بائی سال کا جو سیوم ہے اس کا نیچر کی اگر میں بات کروں کئی بار باڑک دیکھو ٹیچر نے بیرا ہو ہے نیچر کا کس طرح کا نیچر بہت ہی شریف بچہ تھا میں اس کو پڑھاتا تھا انگلیش پڑھاتا ہوں میں بہت ہی شریف بچہ تھا کبھی وہ رام رام کیے بغیر کبھی نہیں نکلتا تھا کبھی نواز کل کے بچوں کے موں سے یہ گروہ جی اور یہ سب نکلتے ہیں نکلتا تھا جی ہمیں صحیح اور بہت ہی شریف ہوتا جی اتنے شریف بچے بہت کم ہوتے ہیں تو یہ کسی دروب آگے سے کم کونی بھائی 22 سال کا شیوم جو کی پڑھائی لکھائی میں بھی شریف سوشٹو کی اگر میں بات کروں تو چھے پھوٹ سے بھی زیادہ آئیٹ کا شیوم جس کی ارمان تبھی پڑھ لکھا ہے پریوار کا سارا بڑھا آج وہ پریوار کے بیچ میں کون رہا اور پورا کا پورا بیروڑی گاؤں میں ماتم کا محول ہے تو ویڈیو نے جہاں تحصیل کر دو تو تاکہ آگے اس طرح کی خبر ہم نے نا بنانی پڑھے آگے اس طرح کی دکھت گٹنا نا گٹھے آگے اس طرح سے کسی شیوم کی قربانی نہ ہوئے اس کے لیے کولیج پرساسن کی طرف سے بھی بھائی ماری اون سے بھی اپیل ہے کہ بھی وہ اپنے کولیج میں اس طرح کا محول پیدا کریں اور بھائی پیرنٹس سے بھی ماری امید ہے کہ بھی اس طرح کے جو باڑک جو ادنڈ باڑک ہیں جو جو درندے باڑک ہیں تو یہ دکھت گٹنا بھائی ہے دکھت تصویر بیروڑی گاؤں سے اور اس طرح تو ماری دورہ صحبت بھی کو نہیں کیونکہ گٹنا اتنی دکھت ہے کہ پورے کے پورے بیروڑی گاؤں میں اس طرح ماتم کا مول ہے تو کر دیو بھائی شیر میں اترا دیشی پترکار درمو